بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور بہتی مارکت الارا واقعہ ہے غدیر خم کا واقعہ کہہ جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے رخصت ہونے سے پہلے اپنے بات کے کچھ فیصلے اس مقام پر کر دیئے تھے اہل تشہیوں کا نقطہ نظر کیا ہے مختصر سا پیش کر کے واقعے کی اصل تفصیلات کی جانے باگے پڑھوں گا کہہ جاتا ہے کہ واقعہ غدیر تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے جس میں پیغمبر اسلام نے حجت الویدہ سے واپسی پر غدیر خم نامی جگہ پر حجرت کے دسویں سال اٹھارہ ذرحجہ کے دن حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا جس کے بعد تمام بزرگ صحابہ سمیت حاضرین نے سیدنا علی کی بیعت کی تھی ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تقریر اللہ کے پیغمبر نے خدا کے حکم سے کی تھی اور اس تقریر سے پہلے بھی کچھ آیات نازل ہوتی ہیں وہ آیات کیا ہیں انشاءاللہ زیرے بحث لائیں گے اور جس وقت تقریر کا خاتمہ ہوا تو اس وقت بھی کچھ آیات اللہ کی جانب سے نازل کی گئی تھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغم حسلے ہیں جو سیدنا علی کی حق میں کر دیئے تھے روایت کیا ہے میں روایت پڑھ دیتا ہوں پھر ہم صاحب کی جانبیں بڑھیں گے روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ملید رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ حضرت علی کو یمن بھیجا تاکہ غنیمت کے خمس یعنی پانچویں حصے کو لے آئیں صاحبی فرماتے ہیں کہ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ سے بہت بغستا اور میں نے انہیں غسل کرتے ہوئے دیکھا میں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ تمہیں علی کی طرف سے بغز ہے میں نے کہا ہاں فرمایا علی سے دشمنی نہ رکھنا یہ خمس کا مال اس کا زیادہ حقدار ہے اسی طرح سے بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں امام احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی سے دشمنی مت رکھو وہ میرا ہے اور میں اس سے ہوں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب میں نے شکایت کی تو رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا اس کا میں ولی ہوں اس کا علی بھی ولی ہے اسی طرح سے بعض روایت میں آت ہے کہ میرے بعد علی تمہارا ولی ہے لہٰذا اس سے بغض نہ رکھو خدیر خم کا بڑا مارکت العرہ واقعہ ہے استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے خلافت کو منتقل کر دیا تھا اس واقعے میں سیدنا علی کے سپورت کر کے یہ جو الفاظ اختیار کی جس کا میں ولی اس کا علی ولی جس کا میں مولا اس کا علی مولا کیا مراد ہے اس سے اس سے کیا مراد ہے یہ تو بات کا مسئلہ ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعہ جیسے کے بیان ہو رہا ہے کہ آپ پھر واقعے اپنے پسمنظر کے لحاظ سے وہ اس تابیر کا محتمل ہے جو کی جا رہی ہے اللہ کے پیغمبر کو اگر اس طرح کا کوئی اعلان کرنا تھا تو اس کا سب سے اچھا موقع تو وہ تھا جبکہ قجت الویدہ میں سب لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے وہی موقع ہے جس میں صحابہ اکرام کو آپ نے آخری نصیتیں کی وہی موقع ہے جب آپ نے لوگوں سے یہ اہد لیا ہے کہ میرے بعد تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے لوگوں کو اس بات کی تاقید کی ہے کہ وہ ان حدود کے پیو رہیں گے جن پر آپ نے ان کو کاربند رکھا ہے اسی طرح سے دین کے بعض محمد مسائل کی تب توجہ دلائی ہے بعض چیزیں جو اس وقت تک کبھی اصلاح نہیں ہو سکی تھی ان کی اصلاح کے بارے میں باز اقتامات کا اعلان کیا ہے تو یہ سب چیزیں اس موقع پر ہو گئیں اگر ایسا کوئی پاکیا ہونا تھا یا اس طرح کا کوئی معاملہ پیش نظر تھا تو اس کی پہترین جگہ وہ تھی وہاں اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مرکز مسجد نبوی ہے یعنی وہی مرکز ہے جس کو آپ نے خود تعمیر کیا وہی سے آپ نے حکومت اور ریاست کے سب معاملات کیے ہیں وہی جگہ ہے جہاں آپ نے فیصلے کیے جنگوں کے فیصلے کیے باز اقدامات کے فیصلے کیے سریعے وہاں سے بنا کر بیجے یہ سب معاملات وہاں ہوتے رہے اس میں آپ اس کا اعلان فرماتے لوگوں کو جمع کرتے مدینہ کی حیثیت گویا ہے ایک مرکز کی تھی اس میں اگر موقع ملتا لوگ آپ کی بات سنتے اور وہ بات دنیا تک بھی صحیح طریقے سے پہنچ جاتی آخری زمانے میں جب آپ بیمار ہو گئے ہیں اس کا بہترین موقع وہ بھی تھا اس میں تو آپ کو نماز کے لیے بھی انتخاب کرنا تھا کہ آپ کوئی آدمی لوگوں کی امامت کرا دے گا تو یہ سارے معاقع موجود تھے ان معاقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا اعلان کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے ایسا کوئی اعلان آپ نے کبھی نہیں کیا کسی کے بارے میں بھی نہیں کی یعنی اپنا کوئی رجحان واضح کیا ہو کوئی اشارہ کر دیا ہو کوئی اس طرح کی چیز ہو تو اس سے زائد کوئی چیز آپ نے کبھی نہیں کی کیوں نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی یہی سنت قائم کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے باہمی معاملات ان کی رائے سے فیصل ہوا گئے اس پر ہم مختلف موقعوں پر بہت تفصیل سے مفتو کر چکے ہیں ابھی اعتراضات سیریز میں بھی اس کے مختلف پہلو زیر بحث ہے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو اجتماعی معاملات میں کیا ہدایت دی گئی قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کی آخری کتاب ہے اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ امر و ہم شورہ بینوں مسلمانوں کے تمام اجتماعی معاملات میں لوگوں کی رائے سے فیصلہ ہو جائے گی ریاست حکومت اس سے نیچے کے معاملات مسلمانوں کے کمیلٹی کے معاملات معاشرے کے معاملات ان کی مجالس کے معاملات جہاں کہیں بھی نظم اجتماعی کے بارے میں کوئی ہدایت دی گئی ہے وہاں اللہ تعالی کی ہدایت قرآن مجید میں انی الفاظ میں بیان کر دی گئی ہے کہ امر و ہم شورہ بینوں یعنی تمہارے اس طرح کے سب معاملات کے فیصلے باہمی مشورے سے باہمی رائے سے ہوگی جب یہ اصول موجود ہے تو ظاہر ہے اس اصول کے مطابق مسلمانوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ رسالت معاق صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکمرانی میں جانشین منتخب کرنے کے لیے اے رسالت کی جانشینی کا تو کوئی سوال نہیں تھا رسالت بھی ختم ہو گئی لیکن رسالت معاق صلی اللہ علیہ وسلم حکمران کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم تھا اس کی ذمہ داری بھی آپ کے پاس تھی اس میں آپ کا کسی جانشین کا انتخاب ناگزیر تھا تو اس معاملے میں اگر پورے احتمام کے ساتھ کوئی فیصلہ آپ ہی کرنا تھا تو کر دیتے پھر ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے بعض چیزوں میں توجہ بھی دلائی مثلا یہ بتایا کہ یہ فیصلے کس اصول پر ہونے چاہیے یہ بتایا کہ اس وقت جو مختلف جماعتیں موجود ہیں جیسے انسار ہیں جیسے مہاجرین ہیں اس میں اگر تم فیصلہ کرو گے تو کس جماعت کو اس اصول کی روح سے یعنی امروہم شورہ بینہم کے اصول کی روح سے ترجیح دینی چاہیے یہ باتیں آپ نے کی اور انسار کو اس کے بارے میں نصیت بھی کی میں نے وہ سب چیزیں اپنی کتاب برحان میں امروہم شورہ بینہم کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس میں جمع کر دی بتا دیا ہے کہ رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات تھی یہ بتا دیا ہے کہ انہی کا حوالہ دے کر سقیفہ بنی سائدہ میں سیدنا صدیق نے فیصلہ کرایا یہ سب چیزیں معلوم معروف ہیں تو حضور نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق یہ سب فیصلے ہوئے ہیں اب جو روایت آپ نے پڑھی ہے کیا اس روایت میں ادنا درجہ میں بھی اس طرح کی کوئی چیز زیر بحث لگتی ہے یعنی ہم جب روایت کو دیکھیں گے یا قرآن مجید کے کسی مقام کو دیکھیں گے تو قرآن میں تو اگر روایت کے الفاظ میں کوئی بات بیان ہوئی ہے اور قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر ہے تو سیاک بھی ہوگا سباک بھی ہوگا پیچھے اور آگے سے ہم دیکھ لیں گے جیسے کہ اس سے پیچھے جو سوالات آپ نے کیے حدیث سکلین ہے مثال کے طور پر یا حدیث قصہ ہے یا اہلِ بیعت کی تائین کے معاملات ہیں تو ان میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھئے یہ سورہِ عذاب ہے یہ اس میں معاملہ زیرِ بحث ہے یہ اس کا پسپنظر ہے الفاظ یہ ہیں جملوں کی تعلیف یہ ہے اس سے پیچھے یہ سیاک و سواک ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے روایت میں بھی دونوں شکلیں پیش آ جاتی ہیں یعنی بعض وقت الفاظ سے بات واضح نہیں ہوتی اس صورت میں روایت تو ایک شخص کا بیان ہے دو اشخاص کا بیان ہے چار لوگوں کا بیان ہے اس میں پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بات کہاں کہاں اور بیان ہوئی ہے کسی دوسرے نے بھی اس کو آگے روایت کیا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی تو نہیں کہ جو لوگوں نے حضف کر دی ہیں دین کے مجموعی معاملات کیا ہیں مجموعی نظم کیا ہے قرآنِ مجید کی ہدایت کیا ہے اس میں رکھ کے اس کو دیکھا جائے تو یہاں تو اگر آپ روایت کو سادہ طریقے سے پڑھیں تو وہی بتا رہی ہے کہ معاملہ کیا زیر بحث ہے یعنی سیدنا علی کو ایک ذمہ داری دی گئی عمراء کا تقرر رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فقتاً کرتے رہے ہیں اس کے لئے سمجھ لینا چاہیے کہ قرآنِ مجید کی سورہِ نصا میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایات بیان کی ہیں جو نظمِ ریاست کے بارے میں صحابہِ کرام کو دی گئی یا رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو دی گئی ان ہدایات میں جہاں بعض اصولی نصیتیں بیان ہوئی ہیں وہاں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس وقت کیا نظم ہے جو قائم کر دیا گیا ہے یعنی پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ مدینہ ہے مدینہ میں خود رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے صحابہِ کرام کی جماعت بھی بہت مخصر ہے اس جماعت میں وہ لوگ جن کو اہل الحل والعقد کہا جا سکتا ہے یعنی عربابِ حل والعقد ہماری موجودہ اسطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے نمائندے لوگوں کے رہنما وہ جن کو لوگ اپنی طرف سے بات کہنے کے لیے معمور کر دیں تو یہ چند لوگ تھے ان کے ہم نام بتا سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے ایک مخصر سی جماعت میں آٹھ دس بارہ ایسے لوگ تھے جن کی حیثیت رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے رہنماوں کی ہو سیدنا صدیق تھے سیدنا عمر تھے سیدنا عثمان تھے سیدنا علی تھے طلحہ تھے زبیر تھے رضی اللہ عنہم ابو عبیدہ بالجرہ تھے معاذ بن جبل تھے اس طرح بعض صحابہ اکرام بہت نمائیہ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان سے مشورہ کر کے اسی طرح انصار میں سے سعید بن عبادہ ہیں سعید بن معاذ ہیں یا بعض اور بزرگ صحابہ ہیں ان سے مشورہ کر کے رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا نظم چلا رہے تھے لیکن پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ مدینہ سے باہر ریاست پھیلنا شروع ہو گئی اب جب باہر پھیلنا شروع ہو گئی تو اس میں لوگوں کو علاقوں کی ذمہ داریاں بھی دی جاتی تھیں محمد کی ذمہ داریاں بھی دی جاتی تھیں گویا دو طرح کے عمراء قائم کرنا پڑ گئے ایک وہ کہ جو کسی علاقے کا جا کر نظم سنبھالیں ایک یہ کہ وہ کسی جگہ پر کسی محم کے لیے بھیجے جائیں کوئی سریعہ بھیجا جا رہا ہے کسی جگہ کوئی لشکر بھیجا جا رہا ہے تو اس کا بھی آخر کسی کو امیر مقرر کیا جائے گا عام طور پر یہی تعبیر اختیار کی جاتی تھی رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ انو نمر ہے یعنی ان کو مسلمانوں کے نظم کی ذمہ داری دی گئی ہے نظم چلانے کیلئے دی گئی ہے ان سے ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اس کو اصول کے طور پر بیان کیا ہے کہ اے ایمان والوں اتی اللہ واتی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تو اس وقت حکومت کر رہے ہیں اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت حکومتِ الہیہ قائم تھی یعنی خود اللہ تعالی برائے راست اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہدایات بھی دے رہے تھے اور فیصلے بھی سنا رہے تھے قرآن مجید میں وہ سب باتیں نکل ہوئی ہیں زمین پر اللہ کا پیغمبر موجود تھا تو اللہ و رسول کو تو گویا یہ حیثیت حاصل تھی کہ برائے راست اس وقت معاملات کو انہی کو دیکھنا تھا ان کی اطاعت تو اس لیے بھی کرنی ہے کہ وہ ہمارا پروردگار ہے اور رسول اس کا نمائندہ ہے اس وقت حکمران کی حیثیت سے بھی انہی کی اطاعت کرنی تھی اس سے نیچے جن لوگوں کو ذمہ داری دی گئے جن کو قرآن مجید نے ان کے بارے میں دیکھئے کیا ہدایت کی ہے یہ کہا ہے کہ جو لوگ بھی مختلف ذمہ داریوں کے لیے مقرر کیے جائیں جن کو معاملات کا ذمہ دار بنایا جائے یا کسی علاقے کا ذمہ دار بنایا جائے جو تمہارے عربی زبان میں اس کو اس طرح ادا کیا ہے تم ان کی بھی اطاعت کرو گے اگر کسی معاملے میں کوئی نزا واقع ہو گئی ہے کوئی اختلاف واقع ہو گیا ہے تو معاملہ اللہ اور رسول کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اس لیے کہ اس وقت رسول اللہ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اگر کوئی سوال کیا جائے کوئی معاملہ درپیش ہو تو ہدایات نازل ہو جاتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایک خاتون کے ظہار کے معاملے میں آسمان سے ہدایات نازل ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہدایات دے رہے تھے اور اللہ کا پیغمبر بھی زمین پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے موجود تھا اس میں یہ کہا گیا کہ اپنے نزاعت وہاں پیش کرو یہ جو علو لمر ہیں مقرر کیے گئے ہیں مختلف موقعوں پر ان کے بارے میں حضور نے ایک اصولی بات فرمائی وہ مختلف الفاظ میں روایتوں میں بیان ہوئی ہے اگر آپ مسلم کی کتاب و لیمارہ نکال لیں گے تو آپ کو اس کے کئی طرق مل جائیں گے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے اس میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جب ایک نظم قائم کر دیا گیا ہے تو اس نظم میں اب میں اللہ کا رسول ہوں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ بات قرآن میں بیان ہوئی یہ بات حضور نے بیان فرمائی اسی زیل میں جب مختلف لوگوں کو امیر مقرر کیا گیا ذمہ دار مقرر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ من اطا الامیر فقد اطانی ومن اطانی فقد اطال یعنی میں نے جن لوگوں کو ذمہ داری کے منصب پر فائز کیا ہے اس کی اگر تم اطاعت کرتے ہو تم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو جو وہ احکام دیتے ہیں جو قوانین نافذ کرتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ تم میری اطاعت کر رہے ہو کیونکہ وہ میرے مقرر کرنا ہے اور اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو اس طرح گویا آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو نظم اجتماعی ہے اس میں جب تک یہ احساس نہ ہو کہ ہم اللہ واللہ کے رسول کے احکام کے تحت اس کی پیروی کر رہے ہیں اسی کو ایک جامع تعبیر پھر آپ نے دی کہ التضام جماعت ہونا چاہیے یعنی مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے انحراف نہیں ہونا چاہیے یہ انحراف اصول میں ہوا حروب میں ہوا آپ نے سخت تنبی فرمائی یہاں تک لوگوں کو کہا کہ جو اس سے انحراف کرتا ہے وہ یہ خیال کر لے وہ پھر جاہلیت کی زندگی بسر کر رہا ہے جاہلیت کی موت مرے گا بہت سخت تنبی بہت سی روایتوں میں یہ بیان بھی ہوئی ہے اس موقع کے اوپر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر مقرر کر کے بھیجا ہوا ہے وہ ایک ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے گئے ہیں اس ذمہ داری کے تحت ان کو باز فیصلے کرنے ہیں اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا فیصلہ مالی معاملات میں ہوتا ہے مالی معاملات کے فیصلوں میں ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام تراشی سے بازنے جاتے تھے منہم من جلمزو کفی الصدقات قرآن مجیلی میں ہے نا یعنی خود رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ بحثیں کرنا شروع کر دیتے تھے بعض اوقات یہ بات کہہ گزرتے تھے ناشائستگی کے انداز میں کہہ گزرتے تھے یہ تو کچھ بے انصافی ہو گئی ہے معلوم ہوتا ہے کچھ اقربہ پروری ہو رہی ہے یہ معلوم ہے کہ ایک بڑا واقعہ ہو گیا تھا اس میں انصار کو بھی گلہ ہوا اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقریر کر کے ان کا گلہ دور کرنا پڑا تو اس موقع پر بھی سید نا علی نے جو خمس کا روپیہ کہیے مال کہیے یا جو کچھ بھی ان کے پاس تھا اس میں غلام بھی ہوتے تھے لونڈیاں بھی ہوتی تھیں اس زمانے میں اسی طرح اموال کی چیزیں جیسے اونٹ ہیں بھوڑے ہیں اسی طرح سے بیڑ بکریاں ہیں یہ بھی ہوتی تھیں تو اس طرح کی بہت سی چیزوں میں وہ پانچ ماہ حصہ نکال لیا جاتا تھا یہ معلوم ہے کہ اس میں جو قانون بیان ہویا ہے وہ یہ کہ عام طور پر تو مال غریمت ملتا تھا تو اس میں پانچ ماہ حصہ نکال کے باقی تقسیم کر دیا جاتا تھا اور اموال فی کے بارے میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان میں چونکہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے کوئی خدمت انجام نہیں دی تو وہ سارا کا سارا قومی عملاق کی حیثیت سے رہے گا اور اس کے بارے میں جو مسارف ہوں گے وہ بھی سورہ حشر میں بیان ہو گئے ہیں تو اس موقع پر انہیں نکال لیا ہے وہ نکال لینے کے بعد وہ لا رہے ہیں اس میں ان کا اپنا حصہ بھی ہے وہ بیان ہوا ہے یعنی رسول اللہ کا بھی ہے اس میں اسی طرح آپ کی اقربہ کا حصہ بھی ہے اور جو حضور کو کوئی باقی چیزوں پر خرچ کرنا ہو اس کے بارے میں بھی ہدایات دے دی گئی ہیں وہ سورہ انفال میں بیان ہوئی ہیں کسی لانڈی کے بارے میں اس طرح کی نظہ پیدا ہو گئی نظہ پیدا ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بعض وقات نظہ نفرت میں تبیل ہو جاتی ہے بغض میں تبیل ہو جاتی ہے صحابی نے بتایا مجھے اس صحابی نے خود بتایا بھی ہے کہ یہ صورتحال ہے یہ ایک بڑی ہی ناخشگوار صورتحال ہے نہیں پیدا ہونی چاہیے ایسے معاملات میں نصیت بھی کرنی چاہیے حضور نے اس پس منظر میں ان کو نصیت کی ہے اور نصیت کرتے ہو یہ بتایا ہے کہ یہ معاملہ کسی بدنیتی سے نہیں ہوا نہ سیدنا علی کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی بے انصافی کریں گے یا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے اور نہ کسی مومن کے یہ شانے شان ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح بہت رکھے بھائیوں کے ساتھ کیا یا کسی صحابی کے ساتھ رکھے صحابی کیا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق رکھنے والے یا کسی آپ کے مقرر کردہ امیر کے ساتھ رکھے تو آپ نے بہت سخت تنبی فرمائی بلکل برمحل ہے اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب تم اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ میرے مقرر کردہ عمراء کی کیا ہے سیل ہوتی ہے تو علی کو میں نے مقرر کیا تھا اس وجہ سے جو لوگ مجھے اپنا سردار سمجھتے ہیں تو اس پس منظر میں یہ نصیت کی گئی ہے ایسی نصیت بہت سے موقعوں پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے میرے نزدیک رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی اصولی بات کی فرہ ہے کہ من اطال امیر فقدتانی ومن اطانی فقدتانی بہت ہی خوبی کہ ساتھ قرآن مجید کی روشنی میں روایت کا اصل پس منظر کیا ہے اور ساتھ معاف صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک اطلاقی تفسرہ کر رہے ہیں اس کی اصل قرآن مجید میں کیا ہے وہ آپ نے بیان فرمائی اچھا اس سے پہلے غام صاحب کہ میں وہ دو آیتیں زیر بحث لے کر آؤں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روایت جس وقت پیش کی گئی رسول اللہ علیہ وسلم نے خدبہ دیا تو پہلے اور بعد میں کچھ آیتیں بھی نازل ہوئیں جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اسی فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں آیتیں آتی ہیں زیر بحث اس سے پہلے کہ ہم صاحب جو مقدمہ اس پورے کے پورے واقعے غدیر و خم سے برامت کیا جاتا ہے جن لوگوں کے حق میں برامت کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو خلافت کی جانشینی پر اور اس چگہ پر فائز کر دیا ہے جس وقت اللہ کے پیغمبر رخصت ہوئے سیدنا اوبکر کے بارے میں فیصلہ ہوا الائمت من قریش کی روایت ہے تو جن کے بارے میں مقرر کیا ہے اور کہا ہی جاتا ہے کہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو سب سے پہلے تو ان کو اس موقع پر بڑھ کے کہنا چاہیے تھا کہ یہ آپ لوگ کیوں بیٹھ گئیں جی فیصلہ کرنے کے لیے اس لئے یہ غدیر و خم میں تو فیصلہ ہو چکا تھا تو سیدنا لیلی تو روایت کبھی پیش نہیں کی ایسا کبھی ہوا نہیں نہ انہوں نے اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کیا نہ اپنا استحقاب کبھی اس حوالے سے منوانا چاہا سارے آپ لخیرہ روایات کو دیکھ جائیے تاریخ کو ریکھ دیئے یہ وہاں پر یہ کشم کش موجود ہی نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی کچھ عمارت کے فیصلے ہوں گے وہاں میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ میں اس خدمت کو زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہوں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اس لئے سیدنا علی کے دل میں کسی اور صحابی کے دل میں ایسا کوئی خیال رہا ہو یا اس نے کبھی اس کا کوئی اظہار بھی کیا ہو تو یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کو فیصلے کی حیثیت سے پیش کیا جائے ایسا کوئی واقعہ کبھی پیش ہی نہیں آیا اب لکل واضح ہو گیا ہے وہ دو آیات کونسی ہیں جو اس واقعے کے ساتھ جوڑ کر بیان کی جاتی ہیں پہلی آیت یہ کہا جاتا ہے کہ نازل ہوئی واقعے سے پہلے آیت کے الفاظ ہی ہیں کہ ان کی پرواہ نہ کرو ہے پیغمبر اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ انہیں پہنچا دو جس طرح کے پہنچانے کا حق ہے کہہ جاتا ہے کہ پہنچانے کی کیا بات تھی وہ یہ تھی کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدیر خدبہ دیا اللہ اس کو پہنچانے کی بات کر رہا ہے ہم سب اس آیت میں کیا اسی کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں کس کی بات ہو رہی ہے یہ آیت بتائے یہ میں باہر سے کیسے بتا سکتا ہوں کوئی اور کیسے بتا سکتا ہے تو قرآن مجید میں اس آیت کو نکالی غالباً یہ سورہ مائدہ کی ساتھ میں آیت یہاں سے جو مضمون شروع ہوا ہے اس کے بعد آیت آٹھ کو پڑھئے اور آگے تک پڑھتے چلے جائیے جو بات پہنچانی ہے وہ آگے بیان ہوئی اور وہ کوئی ایک جگہ بیان نہیں ہوئی بلکہ مسلسل بیان ہوئی اس میں آیات پر آیات ہیں آگے کافی دیر تک اللہ تعالیٰ نے اسی میسیج کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس وقت یہ یہود و نصارہ کے ساتھ معاملہ درپیش ہے ان لوگوں نے یہ بدقسمتی سے رائے قائم کر رکھی ہوئی ہے کہ یہ خدا کی کوئی چہیتی امت ہے انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا انجیل کو چھوڑ دیا اللہ کی کتابوں پر عمل کرنے سے گریزاں ہو گئے ان کو پوری طرح بتا دیا جائے کہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک یہ تورات و انجیل کی اقامت نہیں کرتے ہیں یہ اصل میں وہ بات ہے جو آخری درجے میں آگے کہی گئی ہے اسی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ پیغام پہنچا دیا جائے قرآن مجید منتشر اقوال کا مجموعہ نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی آیت پکڑیں اور جہاں سے چاہیں ایک قصہ لے کر آئیں اور اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیں اس نے کوئی بات کہی ہے تو اس کا سیاک دیکھیں گے اس کا سباک دیکھیں گے آگے پورا ایک خطبہ ہے اس کو قرآن نے نقل کیا ہے وہ پیغام ہے جس کے پہنچانے کے بارے میں کہا ہے کہ بے کم و کاس پہنچا دیا جائے کسی مخالفت کی پرواہ نہ کی جائے اب یہود و نصارہ کہ یہ بات کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی معاملہ کر لیا جائے ہماری بھی حیثیت تسلیم کر لی جائے اس کا کوئی امکان نہیں ہے صاف صاف کہہ دیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں ہدایت کی ہے اس کی اقامت کرو گے تو اللہ کے ہاجر پاؤ گے اور ہم بھی تمہیں قبول کریں گے نہیں کرو گے تو ہمارے تمہارے درمیان فراق ہے یہ بات ہے پوری پہنچانے کے لیے کہا گیا اس کا کیا تعلق ہے ان واقعات سے اس طرح کی باتیں قرآن مجید کے باہر سے لانا اس میں داخل کرنا یہ بجائے خود اللہ کی کتاب نہ ماننے کے متراتے ایک واضح ہو گیا اچھا ہم سب کہا جاتا ہے کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر نے خطبہ دیا اور یہ بات پہنچا دی اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں یہ بھی سورہ مائدہ ہی کی آیات ہیں اس میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے دین کو آج تمہارے لیے پورا کر دیا گیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی گیا ہے اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کیا گیا ہے گویا استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جب آخری فیصلہ کر دیا اس کے بعد اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے گویا آخری فیصلہ یہی تھا کہ سیدنا علی کو جانشین بنا دیا جائے اور غزیر خم کے موقع پہ یہ کوئی داستان سنا سکتے ہیں لیکن وہ سب داستان باہر کی داستان ہیں یہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں وہ آیت ساتھ ہے یہ آیت تین ہے سورہ مائدہ کو سادہ ترجمہ سامنے رکھیے پڑھتے چلے جائیے اس میں بالکل ٹھیک مقام پر یہ آیات آئی ہیں اور اپنے سیاک و سباک میں آئی ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کے احکام پورے ہو گئے ہیں جن چیزوں کی وضاحت مطلوب تھی وہ کر دی گئی ہے شریعت کا کوئی پہلو ایسا نہیں رہا جس میں آپ کوئی بہام ہو اب ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلی وحی سے جو دین دینا شروع کیا تھا وہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے اللہ کی نعمت تمام ہو گئی ہے اور اللہ نے اسلام کو تمہارے دین کے لیے پسند کیا ہے تو رضیتونکم الاسلامت دینہ کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ اس موقع پر دے رہے ہیں اس کے بعد پھر فرمایا ہے کہ اب آخری اعلان بھی کر دیا جائے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ تین کے معاملے میں کوئی مسالت نہیں ہو سکتی اگر ان کو حق کو اختیار کرنا ہے تو بے کم و قاست اختیار کریں ان تک یہ بات پہنچا دی جائے اس سیاہ کو سباک میں یہ ساری بات کہی گئی ہے جس کا جی چاہے اس کو وہاں پڑھ لیں آیت کو وہاں سے آپ نکال لیں نکال لیں کے بعد ایک قصہ خود تجویز فرمائیں پھر اس کو آیت سے متعلق کر دیں یہ کام تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں بھی جسارت کرنا چاہتے ہوں میں یہ جسارت نہیں کر سکتا بلکل واضح ہو گیا غدیر خم کی اس پوری روایت کی حقیقت پس منظر اطلاقات کہتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں غاندی صاحب کی عراقہ میں جائز لیے انشاءاللہ سلسلہ گفتوں کو آگے بڑھائیں گے کچھ اور بھی پہلو ہیں جو اس پورے واقعات کے پس منظر میں پیش کی جاتے ہیں زیرے بحث آئیں گے وقت ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے بہت شکریہ